اسلام علیکم سٹوڈنٹ کلاس ایڈ ایکسرسائز نمبر ہے سکس پوائنٹ نائن دیکھیں میٹھا میں نے آپ کو پیسٹن نمبر 3 کا پارٹ 1 اور اگزیمپل پہلے گروا دیا ہے آج میں آپ کو اسی پیسٹن کا پارٹ 2 کروانے جا رہا ہوں تو پارٹ 2 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے 11x پلس 12y is equal to 15 12x پلس 11y is equal to negative 23 تو میں نے فرسٹ ایکویشن کو ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دیا 11x and 12x والی ایکویشن کو ایکویشن نمبر 2 کا نام دے دیا ٹھیک ہے میٹھا جب ہم نے ایکویشن ان کے نیم لگا دیئے اس کے بعد آپ کو پاتا ہے ہم نے ان کے کوئیشن کو کمپیر کرنا ہے تو کوئیشن کو کمپیر کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو ری ارینجن کریں گے جب ہم اس کو ری ارینج کریں گے تو یہ جو constant equal کی right side پہ ہے اس کو ہم لے جائیں گے left side پہ تو کیا بن جائے گا 11x plus 12y minus 15 is equal to 0 and 12x plus 11y plus 23 is equal to 0 ٹھیک ہے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے کوئیشن کو جس طرح پہلے کوئیشن میں لکھتے تھے کہ پہلی کوئیشن کی کوئیشن کیا ہے 11 12 minus 15 اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ادھر بھی لکھ دینا ہے 11 12 minus 15 ٹھیک ہے بیٹا تو سیکنڈ ایکویشن کو اس کے نیچے لکھ دینا ہے کہ 12 11 اور 23 اور اسی کو پھر آگے سیم سیم لے دینا ہے یہ 12 ادھر پھر 11 بھی اور 23 بھی اب ہم نے ان دو چیزوں کو کیا کر دینا ہے skip کر دینا ہے left hand side والی اور right hand side والی دولوں کو چھوڑ دینا اس کے بعد ہم نے آپ کو پتا ہے کہ یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ x کے ایکول ہوتا ہے اور یہ والا y کے ایکول ہوتا ہے اور یہ والا 1 کے ایکول ہوتا ہے تو ہم نے x over ہم اس کو cross multiply کیا اس طرح تو ایمر بس یہ آگیا اس کو cross multiply کیا تو یہ آگیا اس کو cross multiply کیا تو یہ آگیا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم نے ان کو solve کیا تو x over 276 plus 165 بن گیا and y is equal to y over minus 180 minus 250 3 is equal to 1 over 121 minus 144 solve کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس ان دو لوگوں کو add گیا تو x over 441 and y کے اعمل کیا minus 33 and 1 over 3 ٹھیک ہے یہ تین value ہمارے پاس کیا ہوگی آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے جس طرح میں آپ کو پہلے بدایا تھا کہ x is equal to y is equal to 1 ہو تو x is equal to 1 and y is equal to 1 ہوتا ہے اسی طرح یہ 1 والی value x کے بھی equal ہوگی اور y کے بھی equal ہوگی تو ہم کیا کریں گے ہم نے اس طرح کرنا ہے کچھ کہ x over 441 is equal to 1 over 23 x ادھر رہے گے یہ divide ہو رہا ہے ادھر جائے کیا ہوگی ہم multiply ہوگی ٹھیک ہے بیٹا اب یہ multiply ہو گیا تو اس کے بعد similarly y کی value بھی اسی طرح کریں گے y over minus 433 as you go to 1 over 3 تو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جائے کیا ہو گیا multiply اب ہم نے اس کو اس پہ divide کیا کہ ہم اس کو divide کرتے ہیں تو آنسر کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ اور y کو اس کے آنسر کیا آگیا یہ یہ ہمارے پاس کیا ہے which is a required result which is a required result یہ ہمارے پاس اس کا بنکہ ہے بیٹا solution اسی طرح question third کا جو ہے question third question third question third ہمارے پاس کیا ہے اس کا جو part fourth ہے پہلے ہم نے question second کیا اب ہم part کر رہے ہیں four ٹھیک ہے بیٹا part fourth ہمارے پاس کیا ہے کہ 5x plus y minus 56 پہلے یہ ہوتا تھا کہ concern جو تھا equal کس طرح کس طرح ہوتا اب یہ already equation کو arrange کیا ہوئے ہمیں rearrange کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی 5x plus y minus 56 and ax plus 18 y minus 29 is equal to 0 ٹھیک ہے بیٹا اب equation کو arrange تو پہلے ہوئی ہوئی ہے تو ہم simple اس کے coefficient کو لکھ دیں گے یہ اس کا question کیا ہے five one اور minus 56 یہاں کیا آگیا five one minus 56 اسی کو پھر ادھر لکھ دیں گے five one اور minus 56 اس کا coefficient کیا ہے one eighteen minus 29 one eighteen minus 29 one eighteen minus 29 اب ان دونوں کو skip کر دو اس طرح پہلے کرتے ہیں left one side value کو right والی کو یہ ہمارے پاس x کے equal ہے یہ y کے equal ہے اور یہ one کے اس کا cross multiplication کر دو ان کی اب ہم cross multiplication کریں گے تو ہمارے پاس کہ آج ہے x over ان کو cross multiplication کی تو یہ آگیا y کی cross multiplication کی تو یہ آگیا اور one کی cross multiplication کی تو یہ آگیا اب ان کو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس x over minus 29 plus a one double zero eight آگیا is equal to y over minus 56 plus 145 is equal to one over 90 minus one بن گیا ٹھیک ہے میٹا یہ تو ہمارے پاس یہاں تک آگیا اس کے بعد ہم اس کو مزید solve کریں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 979 x over 979 y over 89 and one over 89 اس کے بعد دیکھیں یہ x کے لئے یہ value divide ہو رہی ہے ہم دوسری طرف کیا کر دیں گے multiply پہلے والی value تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ x is equal to y is equal to one تو x is equal to one and y is equal to one آجاتا ہے اسی طرح x is equal to x اس value کے بھی equal ہوگا اور y جو ہے وہ بھی اس value کے equal ہوگا ٹھیک ہے جب ہم اسے solve کریں گے آگے مزید تو یہ ادھر divide ہو رہا ہے ادھر جائے کیا ہو جائے گا multiply multiply ہو گیا is equal to y y بھی اسی طرح ادھر divide ہو رہا تھا ادھر جا کے multiply ہو گیا ہم اب اس کو کریں گے divide جائے ہم اس کو divide کریں گے تو اس کا answer کیا آ جائے گا 11 اور اس کا answer کیا آ جائے گا 1 x is equal to 11 and y is equal to 1 which is our required solution ٹھیک ہے بیٹا اب آپ لوگ کے question یہ ہو گیا complete question number third بھی اس کے ایک دو part جو میں نے نہیں کروایا بیٹا وہ آپ لوگ انہیں خود کرنے اسی طریقے سے کرنے کوئی دوسرا formula نہیں ہے same to same question کرنے آقل لے آپ کو exercise 6.10 کروں گا اور اگر سمجھ لیئے تو آپ ہمارے youtube channel live school پر دوبارہ lecture دیکھ سکتے ہیں اوکے بیٹا thank you Allah دیکھ سکتے